تو یہ ہمارے پاس فان تھا ہم اس کو آج مزید کچھ سٹائل دیں گے کل میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کیونکہ کچھ سٹائل زیادہ ہو گیا تھا آپ یہاں تک اپلائی کر لیے تو پھر ہم اس کو نیکس لے کے چلتے تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ آتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارا باکس ہے اس کی وٹھ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے اور ہائٹ فیلحال ٹھیک ہے ویڈھ ہی ہم زیادہ کرتے تو اب ویڈھ زیادہ کرتے ہیں تو اس کو ہم نے اب یہاں پہ چیک بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس فارم ہے اس کا ہم نے بیگرانڈ کلر دیا میں یہاں پہ بیگرانڈ کلر دیتا ہوں اور اب یہ کلر میں دے دیتا ہوں ہم یہاں سے چیک کرتے ہیں تو اب اس کا کلر چینج ہو گیا مینز کہ ہم ٹھیک جگہ پہ ہیں اب یہ جو ہمارا باکس ہے یہ ڈاٹ فارم کی کلاسز پہ اپلائی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ویڈھ ہم زیادہ کر دیں تو پہلے ٹو تھرٹی ہے لیٹس پوز ہم تھرٹی پکزل کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم چیک کرتے ہیں تو اب اس کی ویڈھ تھرٹی پکزل ہو گی آئی تینک ٹھیک ہے یہ اب یہ جو ہمارا کانٹینٹ ہے اس کو بھی ہم سینٹر میں لائیں گے تو اب یہ ہمارا کانٹینٹ آئی تینک یہ جو ہمارے انپوٹ فارم ہے یہ سارے وہاں پہ ہم نے اپلائی کی تو یہ انپوٹ ٹائپ سب میٹ یہ تو ہمارا بٹن ہے اور یہاں پہ یہ ہے انپوٹ ٹائپ ٹیکس ای میل پاسورڈ جی میں نے کہا سارے ریکارڈنگ کر رہے ہیں لیکچر پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے اچھا اب ہم یہ انپوٹ فیلز کو ہم لائیں گے سینٹر میں تو ہم اس کو مارجن دے دیتے ہیں مارجن مینس لیفٹ اور لیفٹ سائٹ سے ہم مارجن دیں گے ٹوانٹی پگزل اچھا ٹوانٹی پگزل دیا تو اب وہ لائٹ سائٹ پہ آ گیا جا ہم نے لائٹ سائٹ سے مارجن دیا ہم کچھ زیادہ دیتے ہیں تھرٹی پگزل اگر پھر بھی آپ سینٹر میں آ جائے وہ اب ٹھیک ہے تھرٹی فائف پگزل ہم نے اس کو لائٹ سائٹ سے مارجن دیا تو وہ رائٹ سائٹ پہ آ گیا اب سینٹر میں بھی آ گیا اب جو اس کے لیبلز ہیں ہم ان کو بھی سینٹر میں لانا چاہتے ہیں تو ان کو سینٹر میں لانے کیلئے ہمارے پاس جو label کا tag ہے اس پر ہم margin apply کرتے ہیں اب margin minus left apply تو ہے یہ 20 pixel apply ہے ہم 30 pixel کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا 30 pixel کام ہے 40 pixel I think یہ ٹھیک ہے 40 pixel margin ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس یہ جو button ہے ہم اس کو سینٹر میں لائیں گے تو اب یہ انپوٹ فیلڈ ہے اور ٹائپ اس کی ٹیکس ہے تو اس کو بھی ہم مارجن ہی اپلائی کر دیتے ہیں اب یہاں مارجن مائنس ٹاپ ہے تو اسی جگہاں پہ ہم مارجن مائنس لیفٹ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اب تھرٹی پکزل ایڈ کیا تو یہاں پہ آگیا ہم اس کو چاہیں گے کہ یہ سینٹر میں آجائے تو فورٹی پکزل بھی کم ہے تیٹھی پکزل اگر ہم اپلائی کریں تو اب سینٹر میں آگیا ٹھیک ہے یہ آپ پکزل ایڈجسٹ کر لیجئے گا اگر میں ایٹی فائیو کروں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو اب ٹھیک ہے اب یہ بھی سینٹر میں آگیا اب ہم چاہیں گے یہ جو باکس ہے اس باکس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو کورنر ہے ان کو ہم بارڈر کا ریڈیس دے دے تو یہ اس سے زیادہ کچھ بہتر نظر آئے گا یہ ہمارا فارم ہے تو یہاں پہ ہم بارڈر مائنس ریڈیس اور اگر تھرٹی پکزل اپلائی کریں تو کیسا ٹھیک ہے اب ہمیں بہتر نظر آنے لگ گیا اب ایک اور چیز ہے یہ جو ہمارا لیبل ہے اس کا کلر بلیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا کلر وائٹ ہو تو آئی تنک یہ بیسٹ رہے گا ہمارے پاس لیبل یہ رہے تو ہم اس کا کلر اگر چین کریں اور وائٹ کر دیں تو ٹھیک ہے اب ہمارے لیبل کا کلر جو ہے وائٹ ہو گیا ایک اور چیز ہم جو ہے نا اس کو مارجن ٹاپ سے دیتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈسٹن چھوڑ دیں تو سر جی سر میری نام جو چیز ہے نا علائنمنٹ اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے میں نے یہ جو فارگٹن پاسورڈ والا اور نیچے جو بٹن تھا نا اس کو بھی سینٹر کیا وہا تھا نا وہ سینٹر آتا نہیں ہے میں نے سینٹر کا ٹیگ یوز کر کے اس کو سینٹر میں کیا تھا تس کے اس اکر زہ دینے میں میں نے اس کو ٹیکسٹ کب اور کا تس کے ٹیکسٹ کبہ کرتی ہوتا رہا Zelda اور اللہ ماہ Uhr سب lives انپوٹ پینڈ کو آپنے اللہ کا ٹیکسٹ کبہ دوڑا ہے فيلد کو آپ اس کو اس کو مارجن دے اب پینڈ دیا میں نے مارجن دیا ارہا ہے تو مارجن دیا والگے آرہا ہے اگر میں ٹیکسٹ کروں گا تو یہ سیکھڑ دے میں جو تو ہم اس کو آڈجسٹ کر رہے ہیں ہم left side سے margin دے رہے ہیں تو وہ right side پہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو وہاں پہ adjust کر دیتے ہیں جہاں پہ وہ ہمیں required ہے بس یہی فلسفہ ہے اس کا ایک اور چیز ہے تو align اس پہ کام کرے align اس box پہ اب یہ جو tax ہے یہاں پہ یہ اس کی ہم نے width دی تو اس کی width یہاں سے یہاں تک ہے تو ہم اس کو align tax کریں گے تو یہ center میں آ جائے گا یہاں پہ یہ ہمارے پاس box ہے نہیں simple ایک label ہے align بھی کام کر سکتا ہے اگر آپ نے پوری div use کی ہے تو اگر div use نہیں کی تو پھر align کام نہیں کرے گا اب یہ ہمارے پاس جو input field ہے ہم ان کو margin دینا چاہتے ہیں تو یہ آگی ہماری input field یہ ہے margin left سے تو ہم نے دے دیا اگر ہم margin minus top سے دیں اور 10 pixel check کرتے ہیں کیا بنتا ہے 10 pixel کے ساتھ i think 10 pixel ٹھیک ہے اوکے اب margin ہم نے اس کو margin دے دیا ہم یہ جو ہمارے labels ہیں ہم ان کو بھی margin دیں گے top سے تاکہ وہ بھی adjust ہو جائیں تو اس کو اگر ہم margin دیں top سے 20 pixel زیادہ ہے لیکن ہم اس کو adjust کر لیں گے نہیں اس پہ apply کوئی change ہی نہیں آ رہی تو اس پر margin apply نہیں ہو رہا تو اب اس کی position جو ہے نا آپ relative کر کے ہم check کرتے ہیں کیا apply ہوتا ہے نہیں ہو رہا تو ہم اب اس کی position کو absolute کر دیں گے absolute کا مطلب آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے اب اس پر apply ہو گیا جب ہم نے position کی absolute کی تو اب position کو check کر لی جیے گا margin میں یہ سب سے بڑی hurdle ہوتی ہے position اچھا اب ہم نے اس کو 50 pixel دیا 50 pixel کافی زیادہ ہے ہم 20 pixel کرتے ہیں 20 pixel بھی زیادہ ہے 10 pixel یہ بھی زیادہ ہے تو پھر ہم 5 pixel دے دیتے ہیں اور 5 pixel بھی مجھے زیادہ نظر آ رہے کیونکہ وہ سینٹر میں نہیں آ رہا 3 pixel اب ٹھیک ہے ہمارا ٹیکس بھی سینٹر میں آ گیا اور اور I think everything is good اور یہ ہمیں کھان بھی کر کے دے رہے ہیں تو اب ہمارا ڈیزائن کچھ بہتر ہو گیا ایک اور چیز ہم یہاں پہ ڈیز کریں گی let's suppose میں یہاں پہ آتا ہوں ایک new یہ جو ہمارا body کا ڈیگ ہے یہاں پہ میں اس کا background color کر دیتا ہوں sky blue تو اب ٹھیک ہے لیکن اب ہم اس کو مزید ڈیزائن کریں گے تو یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ image ہم ڈیز کر لیں تو natural کوئی image ہم اٹھا لیتے ہیں google سے اوپر ہم کچھ اٹھا ہوں اس کا size کا میں ویسے میں یہاں پہ کرسے لے جاتا ہوں تو یہ size بتا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پورے page پہ image لگانی ہے تو یہ size اس کا ٹھیک نہیں گئے گا یہ ٹھیک ہے چلے ہم اس کو use کر لیتے ہیں میں اس کو right click کرتا ہوں open image in new tab اور یہ ہمیں اس کا url مل گیا میں یہاں پہ اس کو copy کروں گا image آپ کو background پہ لگانی آتی ہے تو یہاں پہ ہم simply background minus image اور یہاں پہ ہم url دیں گے اور url کے اندر within double potations کے اندر وہ path جو ہم copy کر کے لائے ہیں تو یہ وہ image آگئی لیکن اب اس پر کچھ property apply کرنی ہے جو ہم کرتے ہیں ایک تو یہ repeat ہو رہے تو ہم چاہیں گے کہ یہ repeat نہ ہو background minus repeat اور ہم کہہ دیتے ہیں no repeat تو اب وہ repeat نہیں ہوگا اس کے بعد ہم background minus size اور ہم کہہ دیتے ہیں covered okay تو اب ہمارے پاس کو background اس کا اچھا آگیا اب اس سے بھی اچھی کو image use کر سکتے ہیں اگر آپ کو نظر آئی let's suppose میں try کر لیتا ہوں اس کو بھی open image آپ اپنی مرضی سے choose کر لیں اب یہ ہے کہ ہم کس کے لئے form بنائیں گے تو پھر اس سے relevant image لگا سکتے ہیں کہ جس طرح یہ let's suppose اگر کوئی hospital کی website ہے تو ہم hospital سے related images اس کو لگا دیں گے background پہ تاکہ وہ اچھی نظر آئیں okay اب یہ ٹھیک نظر آئی ہے ایک اور چیز ہم کریں گے یہاں پہ یہ جو ہمارا ہے نا box اس کی ہم opacity پھڑی سی کم کر دیں گے تو یہ ہمارا جو box ہے فارم والا ہے یہ ہی اس کا background color brown ہے تو ہم opacity چیک کرتے ہیں opacity let's suppose میں 0.5 کرتا ہوں اب کافی کم ہوگی تو میں اب یہ one سے zero سے one تک ہے تو آپ zero سے one اس کے between آپ کھل سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو اچھی لگے 8 minute ٹھیک 0.9 i think یہ ٹھیک ہے اگر آپ اس سے بھی کم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک فارم design ہو گیا بہترین i think آپ کو بھی اچھا نظر آ رہا ہوگا مجھے تو اچھا نظر آ رہا ہے genom کی بھیstell آپ ک scars نظر آ ، یا مجھے تو